جے سری کسنا دوستو میں ہوں نریندر اگروال اور آپ دیکھ رہے ہیں نریندر اگروال یوٹیوب چینل تو دوستو یہ دیا آپ بدلتے موسم کی جکام سے پریسان ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے ہمارے دیس میں بہت سارے موسم ہوتے ہیں جو ان یہ کئی دیسوں میں نہیں پائے جاتے ہیں کئی دیس تو ایسے ہیں جو بلکل تھنڈے ہیں اور کئی دیس ایسے ہیں جو بلکل گرم ہیں پتجھڑ ساون بسند بہار ایک ورس کے موسم چار موسم چار تو یہ گانا تو آپ نے سنا ہی ہوگا تو ہمارے یہاں تیجی سے موسم بدلتا ہے اور یہی بدلتا ہوا موسم کئی لوگوں کے لیے ایک آفت کی طرح ہوتا ہے خاص کر جب گرمی سے سردی میں موسم چینج ہوتا ہے اور جب سردی سے گرمی میں موسم چینج ہوتا ہے تو وہ اس بدلتے موسم کے ساتھ ہی سردی خانسی اور جکام کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں تو ایسے میں انہیں بہت زیادہ ڈسکمفرٹ لگتا ہے بہت زیادہ ڈسٹب ہو جاتے ہیں اور پھر بس بار بار ڈوکٹر کے چکر گولی دوا، اینٹی ایلرڈی، اینٹی بائٹکز، پین کلر لیکن آرام بس کچھ سمیں کے لیے تو یہاں آپ کو بدلتے موسم کی اس سمسیا سردی جکام سے ہمیشہ کے لیے نپٹنا ہے ہمیشہ کے لیے بچنا ہے تو جیون میں یوگ اور ویعیام کو نیمیت روپ سے سامل کیجئے اور باقی پھر بھی یہاں چپیٹ میں آ جائے تو آپ کے گھر میں ہی اس کا علاج موجود ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بدلتے ہوئے موسم کی ایلرڈی اور بدلتے ہوئے موسم کی سردی جکام خاصی سے بچنے کے گھرے لو اپائے سیئر کرنے جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی اپیوگی ثابت ہوگا یہ دی آپ اسے پورا انت تک دیکھتے ہیں تو چلیے پھر دیر کس بات کیا آئیے، شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے پروبلم خاص کر اکٹوبر اور مارچ کے مہینے کے یہ شروعاتی دنوں میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ اکٹوبر اور مارچ کا مہینہ ایسا ہوتا ہے جب موسم بدل رہا ہوتا ہے اور شروعاتی دنوں میں ہی اس طرح کی سمسیہ ہی شروع ہو جاتی ہے جس میں اکٹوبر کا مہینہ خاص ہے اکٹوبر کا مہینہ گرمی کو ویدہ کرنے کا سمیں ہوتا ہے لیکن گرمی پوری طرح سے ختم نہیں ہوتی ہے اور ایسے میں لوگ تھوڑا تھوڑا نہیں بہت زیادہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں اور بدلتے ہوئے موسم کی چپیٹ میں آ ہی جاتے ہیں تو اب موسم بدلے گا تو ہمیں پرباویت تو کرے گا ہی تو جیسے ہی موسم بدلنے لگتا ہے اس کا سیدھا اثر ہمارے شریر پر پڑھنے لگتا ہے ہمارا شریر جب لمبے سمیں تک گرم یا تھنڈے موسم میں رہتا ہے لگاتا رہتا ہے تو وہ اس موسم کا ابھیست ہو جاتا ہے اور وہ نئے موسم کے حساب سے ڈھلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کیونکہ پریورتن آسانی سے سویکار یہ نہیں ہوتا ہے کوئی بھی پریورتن ہو آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنے شریر کو آنے والے نئے موسم کے لیے تیار کرنا ہے اور یہ بہت ضروری ہے تو آپ اپنے شریر کو پہلے سے ہی تیار کر لیں تو ایسی سمسیاں کبھی نہیں ہونے والی ہے تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ بدلتے موسم میں بلکل بھی لاپروائی نہیں کرنی ہے جی ہاں بلکل بھی لاپروائی نہیں کرنی ہے کئی بار ہمیں آتی ہوئی سردی جاتی ہوئی سردی ہمیں لگتا ہے کہ نہیں نہیں ابھی تو تیج گرمی ہے اور ہم تیج پنکھا یا کولر یا پھر ایسی چلا کر بھی سو جاتے ہیں آپ بلکل صحیح کرتے ہیں کیونکہ گرمی لگتی ہے لیکن گرمی لگنے پر یہ سب کرنا تو ٹھیک ہے لیکن موسم تو بدل رہا ہے اور بدلتے موسم کا سمیں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ سوتے ہیں رات میں تو گرمی لگتی ہے گرمی ہوتی ہے لیکن صبح کے سمیں تھنڈ ہونے لگ جاتی ہے اور اسی لئے سونے سے پہلے ہلکے گرم کمبل یا چادر کو اوڑ کر ہی سونا سب سے زیادہ فائدے مند ہے اور یادی آپ کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے تو اپنے پاس میں رکھئے گرم کمبل یا چادر جیسی بھی آو سکتا ہو اپنے پاس میں رکھ کر سوئیے موسم تھنڈا ہو چکا ہے تو تھوڑی سی تکلیپ کیجئے پنکھا کولر ایسی جو بھی آپ نے چلا رکھا ہے اسے ترنت بند کر دیجئے چونکہ ابھی موسم بدل رہا ہے اور اسی لئے بار بار فریز سے نکال کر تھنڈا پانی جو آپ پی رہے ہیں اسے چھوڑیے اس سے بچیے ہو سکے تو مٹکی یا گھڑے کا پانی ہی پیے اور یہی آپ کی بدلتے ہوئے موسم میں مدد کرے گی نہیں تو بدلتا ہوا موسم تو کسی کا سگگہ نہیں ہے تو گھڑے کا پانی ہی پیے یہی آپ کو بدلتے ہوئے موسم سے بچائے گا اس موسم میں آپ کو آئس کریم بلکل بھی نہیں کھانی ہے ہو سکے تو ابھی سے ہلکا گنگونا پانی پینا شروع کر دیں تاکہ آپ کو عادت سی ہو جائے اور ہلکا گنگونا پانی نہ کیول آپ کو بدلتے ہوئے موسم کے لئے تیار کرے گا بلکہ اس سے آپ کو سردی جکام سے بھی راحت ملے گی اور یہ آپ کے پیٹ کی بیماریوں کو دور کرنے میں بھی کافی مددگار ہوگا تو ایک گلاس گرم پانی پینے میں کیا برائی ہے بھائی تو بدلتے موسم میں اچانک سے تھنڈی اور گرم چیزیں جو آپ کھا لیتے ہیں جیسے ابھی آئس کریم کھالی اس کے اوپر کچھ گرم گرم موفلی بھی کھالی یا گرم گرم موفلی یا پاسٹہ کھایا اور اس کے ساتھ میں کچھ تھنڈا کولڈرنگ پی لیا تو یہ بہت خراب سی طریقہ ہے تو بدلتے ہوئے موسم میں اچانک تھنڈی اور گرم چیزیں نہ کھائیں ویسے بھی موسم کوئی بھی ہو تھنڈی اور گرم ایک ساتھ مرلہب کچھ سیکنڈز کے انتر میں لوگ کھالیتے ہیں وہ بلکل گلت ہے تو یہ دی آپ نے ابھی ابھی گرم کھایا ہے تو کچھ تھنڈا کھانے سے بچیں اور بدلتے موسم میں شہد کا پریوک کریں ایک چمس شہد لیجئے اس میں تھوڑا سا الائچی پاورڈر ڈال لیجئے تھوڑا سا نیمبو کا رس ملا لیجئے اور ایک گلاس گنگونا پانی لیجئے اس میں یہ ساری چیزیں ملا دیجئے اور چائی کی طرح پیجئے ہلکی ہلکی چسکی لیجئے ہلکی ہلکی سردی شروع ہو گئی ہے تو شام کے سمیں تھوڑے سے کم گرم کپڑے نکال لیجئے اور پہن لیجئے کیا برائی ہے گھر سے باہر نکلے تو پوری طرح سے ڈھک کر نکلیے یدی آپ کی ناک بند ہو چکی ہے یا ناک بند ہونے کی سمسیہ آپ کو رہتی ہے تو تورنت گرم کپڑے ڈالنا شروع کر دیجئے جیسے ہی سردی شروع ہو خاص کر سیر کو ڈھک کر رکھیے سیر سے ہی بدلتے موسم کی سمسیہ شروع ہوتی ہے تو جو لوگ بار بار اس طرح کی سمسیہ سے پریشان ہیں انہیں اس بات کا ویشیز روپ سے دھیان رکھنا ہے کہ سر کو ڈھک کر رکھیے بھائی راتری میں اور صبح کے سمیں تھنڈا ہو جاتا ہے موسم تو گرم کپڑے پہن کر ہی رہے تو بچے رہیں گے اور نہیں فرق پڑتا ہے تو گرم کپڑے ہمارے سریر کے تاپمان کو اسٹھر رکھتے ہیں اور اس سے جکام سے بچنے میں مدد ملتی ہے ایسا کرنے سے آپ کو وائرل ہونے کا خطرہ بھی کافی کم ہو جاتا ہے کیونکہ جکام سے ہی اس پرکار کی سمسیہوں کی شروعات ہوتی ہے ابھی کورونا بھی چل رہا ہے دھیان رکھیے اس بات کا ٹھیک ہے تو گرم کپڑے پہننے میں کوئی برائی نہیں ہے دیکھیں دوستو ہماری دادی نانی بہت بڑی حکیم ہوا کرتی وہ ہمیں روزانہ راتری میں ہلدی والا دودھ پلاتی تھی تو گرم دودھ میں آدھا چمچ ہلدی پاوڈر ملا کر پینے سے آپ بدلتے ہوئے موسم سے فائٹ کر سکتے ہیں جی ہاں ہلدی والا دودھ آپ کو بدلتے موسم سے بچاتا ہے اور سردی جکام تو ہم ریمیڈی ہے اس میں آپ کے درد کی سمجھتیا دور انٹی اوکسیڈنٹس ہے جو آپ کی ایمیونیٹی کو بوشٹ کرتے ہیں اور انٹی بائٹی کا یہ دی کوئی چھوٹا موٹا بیکٹریہ شریر میں گھس بھی گیا ہے وائرس گھس بھی گیا ہے تو اس سے لڑنے کی سکتی آپ میں آ جاتی ہے تو نیم بنا لو رات میں سونے سے پہلے آدھا چمچ ہلدی والا دودھ پینا ہی پینا ہے اور اگر جکام لگ گئی ہے تو پھر بھول کر بھی سادہ دودھ تو پینا ہی مت یا تو دودھ پیو ہی مت اور اگر دودھ پینا ہی ہے رات کو تو ہلدی والا دودھ ہے نا لے لو بھائی لے لو سردی جکام لگنے پر دن میں تین چار بار گرم پانی میں تھوڑا نمک ڈال لیجیے تھوڑا سا نمک ڈال کر گرارے کیجیے یہ نمک کا پانی آپ کے گلے کے سنکرمن سے آپ کو بچاتا ہے جکام میں بھی کافی راحت مل جاتی ہے گلہ خراب ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے خانسی ہے تو ٹھیک ہو جاتی ہے کیونکہ جکام ہونے پر بلگم گلے میں جمنے لگ جاتا ہے اور نمک کا پانی اور نمک کے پانی کا گرارے گلے کو ساپ کر دیتے ہیں گلے میں کوئی وائرس ہے گلے میں کوئی بیکٹیریہ ہے تو وہ نیچے پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور آپ کو یہ خانسی سے بھی بچا لیتا ہے تو نمک کا پانی تو لہسون آپ کو بدلتے موسم کی سردی جکام سے بچا سکتا ہے اس کے لیے ایک دو لہسون کی کلی لیجیے تیز تیل میں گرم کر کے آپ روجہ نہ کھا سکتے ہیں یہ آپ کو ہردے روگوں سے بھی بچانے میں مدد کرتا ہے اور دوستو دادی ماں کے پٹارے میں ایک ریمیڈی اور ہے کالی مرچ کو لیجیے تھوڑا سا کالی مرچ کو پیس لیجیے ہلکا سا گھی میں بھون لیجیے اور گھی میں بھون کر کھائیے آپ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور بدلتے موسم میں آپ کو سردی جکام سے بھی بچاتی ہے اور دوستو اب رامبان اپائی کی ناک بند ہو گئی ہے گلا جام ہو گیا ہے آواز بھی نہیں نکل رہی ہے سر میں ہلکا ہلکا درد بھی ہو رہا ہے تو سمجھ لیجیے کہ کام لگ چکا ہے جکام ہو چکی ہے اور اگر ایسا ہے تو تورنت کھڑا بنا کر سیون کیجئے اب آپ پوچھیں گے کہ جکام کے لیے دمدار کھڑا کیسے بنائیں تو چلو آج آپ کو بتاتے ہیں کہ جکام کے لیے سب سے دمدار چمتکاری کھڑا آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو تھوڑا سا پانی لیجیے یا تو ایک گلاس پانی لیجیے یا دو کپ پانی لیجیے تھوڑی سی ادرک چار تلسی پتے پانچ کالی مرچ چٹکی بھر اجوائن چوتھائی چمچ ہلدی پاوڈر اور تھوڑا سا نمک تھوڑا سا گڑ لیجیے اور یہ ساری چیز آپ کو پانی میں ڈال دینی ہے اور اچھی طرح دور جانا ہی ہوگا اور نہ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کہیں لا پروائی کی ہے آپ نے نیمیت روپ سے بتائے گئے tips ہیں ان کا دھیان نہیں رکھا ہے تو آج سے ہی ان tips کو دھیان میں رکھئے اور اپنے جیون میں یوگ کو سامل کر لیجیے اور دوستو لاپروائی بلکل بھی نہ کریں کیونکہ روڈ پر ایک board پر لکھا میں نے پڑھا تھا کہ ساؤدھانی ہٹی اور درگٹ نہ گھٹی تو چلو اس ویڈیو کو یہ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کے بٹن پر جرور کلک کی جی اور یاد ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرپیا چینل سبسکرائب کر لیجی کیونکہ اس چینل پر ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لیے ترہہ ترہہ کی دھارمک جانکاری ہم ریمیڈیج ہم ٹپس اور ٹیکنیکل نو لیج تو سبسکرائب کرنے پر آپ کو ہمارے نئے ویڈیوز کی اپلوڈ لگاتار نیرانتر ملتی رہے گی تو ابھی سبسکرائب کے لال بٹن پر کلک کر چینل سبسکرائب کر لیجیے تو ایک نیا ویڈیو ایک نئی جانکاری لے کر میں آپ کا دوست نریندر گروال پھر ملوں گا تب 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 تک